اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلكم تفلحون یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اصبروا صبر کرو وصابروا اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو ورابطوا اور اچھے کام کرنے میں لگے رہو واتقوا اللہ اور اللہ تعالی سے ڈرو لعلكم تفلحونا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یہ اٹھاروا یا ایہا الذین آمنوا ہے سورة آل عمران آیت نمبر دو سو آخری آیت سورة آل عمران کی اور اس خطاب میں اللہ تعالی نے کامیابی کے چار اصول ذکر کیے ہیں نمبر ایک صبر نمبر دو مصابرہ نمبر تین ربات یا رابطہ نمبر چار تقوا یہ چار اصول اللہ نے ذکر فرمائے ہیں سب سے پہلے نمبر پر ہے صبر انسانی زندگی کے لیے صبر کا ہونا انتہائی ضروری ہے جس کے بغیر انسان کبھی ترقی نہیں کر سکتا اور یہ اتنا بڑا اللہ کا انعام ہے اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو اللہ نصیب فرما دے تو قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اللہ تعالی نے صبر کرنے والوں کا مقام بتایا ہے فرما ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے انما یوف الصابرون اجرہم بغیر حساب صبر کرنے والوں کا اجر ہمارے ہاں بے حساب ہے جو بھی تکلیف انسان پر آئے جو مسیبہ تازمائش اللہ کی رضا کیلئے اس کو برداشت کرے تین قسمیں ہیں صبر کی صبر علی الطاعة صبر علی المصیبہ صبر عن المعصیہ کہ اللہ تعالی نیکی کی توفیق دے دے کسی بھی عمل کی توفیق اللہ نصیب فرما دے اس پر لگے رہے نا اس پر اپنے آپ کو قائم رکھنا اسی طریقے سے انسان پر اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے اس آزمائش پر اللہ کی رضا کیلئے صبر کرنا اس کو برداشت کرنا اور کسی گناہ سے اللہ تعالی بچنے کی توفیق نصیب فرما دے اس پر اپنے آپ کو قائم رکھنا یہ تین قسمیں ہیں تو یہ ہے صبر دوسرے نمبر پر ہے مسابرہ مسابرہ کا معنی ہے کہ دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہنا صبر کا تعلق اپنی ذات سے ہے مسابرہ کا تعلق یہ ہے کہ آپ کا مقابلہ کسی اور سے ہو آپ کے مقابلے میں بھی کوئی ہو اس کو مسابرہ کہتے ہیں اس کو قرآن کریم نے کہا تواصی بسبر ایک ہے صبر اور ایک ہے تواصی بسبر ایک ہے خود صبر کرنا ایک ہے دوسروں کو صبر کی تلقین اور تاقید کرنا یا دوسروں کے مقابلے میں ڈٹے رہنا اور تیسرے نمبر پر ہے ربات یا رابطہ ربات کے معنی ہے باندھنا اصل میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کوئی سرحد ہو اور وہاں پر انسان اپنے گھوڑے کو باندھے کہ کسی بادر کے اوپر سرحد کے اوپر پہر دینا اس کو ربات کہتے ہیں احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ ربات یومین فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا ایک رات یا ایک دن اسلامی سرحد پر پہر دینا دنیا وما فیہا سے بہتر ہے ربات کی دو قسمیں ہیں ایک ربات ظاہری اور ایک ربات باطینی ظاہری ربات یہ ہے کہ انسان اسلامی بادر ہے اسلامی سرحد ہے یا کہیں بھی انسان کو ایک ذمہ داری دی گئی اور اس کو وہاں مقرر کیا گیا کہ آپ نے یہاں پر پہر دینا ہے اس کو کہتے ہیں ظاہری ربات اور باطینی ربات یہ ہے کہ انسان اچھے کاموں میں اور نیکی کے کاموں میں چھوکن نہ رہے لگا رہے جو بھی اچھے کام ہے غلط کام سے بچنا اچھے کام کرنا اور اس پہ مستقل لگے رہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کیا میں آپ لوگوں کو ایسے کام نہ بتاؤں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دے اور درجات بڑھا دے صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول کیوں نہیں فرمایا اسباغ الوضوء علی المکار مشقت اور تکلیف کے باوجود وضوء کرنا سخصردی کا موسم ہے یا انسان سست ہے دل نہیں کرتا اس کے باوجود وضوء کرتا ہے تو اس سے بڑے درجات بلند ہوتے ہیں نمبر دو وَكَسْرَةُ الْخُطَى الْمَسَاجِدِ یعنی کسرت سے مسجد کی طرف قدم بڑھانا مسجد سے تعلق رکھنا مسجد سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر ایک شخص کو دیکھو کہ اس کے قدم مسجد کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اس کے ایمان کی گواہی دو تو قَسْرَةُ الْخُطَى الْمَسَاجِدِ مطلب مسجد سے قَسْرَةُ سے تعلق رکھنا اور تیسرے نمبر پر وَإِنْتِذَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا نماز پڑھ لی اپنے کام میں لگ گئے اپنے گھر آ گئے اپنے دفتر چلے گئے لیکن دل میں یہ ہے کہ دوبارہ نماز کا وقت کب آئے گا میں مسجد کب جاؤں گا جب کسی چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے تو ہر وقت انسان کے دل میں اس کی ایک فکر رہتی ہے تو اسی طریقے سے نماز پڑھ لی نماز پڑھنے کے بعد اپنی مصروفیات میں لگ گئے لیکن دل اٹکا ہوا ہے نماز کے ساتھ تو اللہ کے نبی نے فرمایے یہ تین کام جس میں ہوں فرمایا فَذَالِكُمُ الرِّبَات فَذَالِكُمُ الرِّبَات فَذَالِكُمُ الرِّبَات یہ رِبَات ہے یہ رِبَات ہے یہ رِبَات ہے یہ باطینی رِبَات ہے اور چوتھے نمبر پر ہے تقوی تقوی کے کیامانے پرہیزگاری بچنا ڈرنا اللہ کی نافرمانی سے بچو اور اللہ کے عذاب سے ڈرو یہ ہے تقوی اور تقوی سے مراد کیا ہے شاہ و علی اللہ محدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محافظت برحدود شرع جو اللہ تعالی نے شریعت کی حدے رکھی ہیں جو حدود اللہ نے مقرر کیے ہیں ان حدود کی رعایت کرنا اور ان کی حفاظت کرنا اس کو تقوی کہتے ہیں یا با الفاظ دیگر قف النفس عن الحواء کنٹرل لکنا یہ تقوی ہے تو یہ چار کام ہے جس کو کہتے ہیں کامیابی کے اصول نمبر ایک صبر نمبر دو مسابرہ نمبر تین ربات نمبر چار تقوی فرمایا یا ایوہ اللہ تعالیٰ اے ایمان والو اسبرو صبر کرو وصابرو دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو ورابطو اور اچھے نیک کام کرنے میں لگے رہو واتقو اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو لعلکم تفلحونا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ